آج کا ہمارا چپٹر ہے قوارڈٹ ایک ویشنز قوارڈٹ ایک ویشنز کو کیسے سول کرتے ہیں قوارڈٹ ایک ویشن ہوتی کیا ہے ڈیفرنٹ فارمز کیا ہے اس کی یہ چپٹر نمبر فور ہے قوارڈٹ ایک ویشنز تو یہاں سے ہم شروع کریں گے نیکس پیج پہ دیکھئے کہ کیا دیا ہوا ہے یہ ہمارا فست پیج ہے انٹرودیکشن ہے ایک ویشنز قوارڈٹ ایک ویشنز پہ تو ہے is an equation that can be written in the form ax² plus bx plus c is equal to zero where a, b and c are real numbers and a is not equal to zero اب یہاں پہ condition یہ ہے کہ a کیوں zero نہیں ہے a اگر zero ہو جائے گا تو ہماری یہ ایکویشن جو ہے اس کا آرڈر ریڈیوس ہو جائے گا تو ایکویشن ہمارے پاس بی ایکس پلس سی سے شروع ہوگی تو یہ جو ایکویشن ہے یہ کوارڈرٹک نہیں ہے اگر بی اور سی میں سے کوئی زیرو ہو بھی جائے تو ہمارے پاس ایکویشن کا جو آرڈر ہے وہ ٹو ہی رہے گا تو اسے ہم کہیں گے کوارڈرٹ ایکویشن تو یہاں پہ اس نے ساری ایکویشن جو ہیں وہ ایکس میں لکھی ہیں میں ابھی ایکس سے کرتا ہوں باقی آپ کسی بھی ریئیبل نہیں لے سکتے یہاں پہ ڈیفرنڈ دی ہوئی ہے این ایڈر نیم فارڈرٹ ایکویشن ان ایکس ایکس سیکنڈ ڈگری پولنومیل جو ہمارے پاس ایکس کی پاور ہے اس پہ ڈگری ٹو ہے تو ہم اس پاور کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈ ڈگری پولنومیل ہے ٹھیک ہے جو بھی سیکنڈ ڈگری پولنومیل ہوگی اسے ہم کہیں گے کوارڈرٹ ایک ایکویشن اب یہاں پہ ابھی جو بات کی ہے کہ اے زیرو نہیں ہوگا اے زیرو کیوں نہیں ہوگا کہ اس میں اگر اے زیرو ہو گیا تو ہماری یہ ٹرم زیرو ہو گئی جب یہ ٹرم زیرو ہو گئی تو باقی یہ جو بچنے والی ایکویشن ہے یہ سیکنڈ ڈگری نہیں ہے اس میں ایکس کی ڈگری کیا ہے ون اور یہاں پہ جو ایکس ہے اس کی ڈگری کیا ہے زیرو تو اس لیے یہاں پہ یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ اے زیرو نہیں ہے اوکے اب ڈیفرنٹ فارمز دی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ فارمز میں کیا ہے جیسے آپ کو فرسٹ ایکوشن دی ایکس کیئر مائنس سیون ایکس پلس ٹین ایکول تو زیرو تو کس کے ایکول ہے اس میں اے کی جگہ پہ کیا ہے وان بی کی جگہ کیا ہے مائنس سیون کہ ہمارے پاس جو جنرل فارمولہ ہے جنرل فارمولہ ہے ہمارے پاس اے ایکس کیئر پلس بی ایکس پلس سی تو یہاں پہ ہمارے پاس دونوں پوزٹیو ہیں اگر ہمارے فارمولہ کوئی جو ٹرم دی ہوئی ہے اس میں یہاں پہ نیگٹیو آ جائے گا تو ایٹ مین وہ بی کی ویلیو نیگٹیو ہے ادر وائز فارمولے میں یہ پوزٹیو بھی رہے گا تو یہاں پہ اے کیا ہے وان بی کیا ہے مائنس سیون اور سی کیا ہے ٹین سیم اسی طرح دوسری ٹرم دی ہوئی ہے سکس ایکس کیر پلس ایکس ماینس فیفٹین اس ایکول ٹو زیرو تو اس میں اے کیا جائے گا آپ کا سیکس بی کیا جائے وان اور سی کیا جائے گا مائنس فیفٹین تو یہاں اس نے رائٹ سائید پہ لکھے ہوئے ہیں اب تھرڈ quem건 جتے ہیں فور ایکس کیر پلس فائی ایکس پلس تھری ایکول تو اس میں اے کیا آیا گا آپ کا فور بی کیا ہے فائی ایکس ٹریCar اب یہاں دے تری ایکس کیر minus x is equal to zero اس میں آپ کو اس نے c دیا یہ نہیں ہے اگر c نہیں ہے تو it means یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں plus اس x کے بعد دیکھا ہوگا plus zero c ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس c کا value تو c کیا ہے zero x a کیا ہے 3 b کیا ہے minus 1 اور یہاں پہ x square is equal to 4 equal to 4 ہے تو پہلے اس کو اس کی سائٹ پہ لے جائے یہ آجائے گا x square minus 4 is equal to zero تو اب یہاں پہ a کیا ہے one b کیا ہے x کی جو term تھی وہ b تھا x اس میں نہیں ہے تو b کیا آگیا zero c کیا آگیا minus 4 یہ آپ کے پاس quadrote equations لکھے ہوئی ہیں اس کے different options تھے یہ والی equations ہیں اب ان equations کو solve کرنے کے different طریقے ہیں اب پہلا method کیا ہے solution of quadratic equations there are three basic techniques for solving a quadratic equation کیا first number one کیا ہے by factorization آپ کے پاس جو بھی equation دی ہوئی ہے اس کے factor بنا لیں اگر اس کے factor بنتے ہیں تو آپ کا solution آ جائے گا اگر ایک factor نہیں بنتے تو ہم پھر دوسرے method پہ جائیں گے دوسرا method کیا ہے by completing squares extracting square root ہم اس کا square complete کریں گے اور اس کے بعد جو ہے square کو ہے اس کو extract کر دیں گے square root کے ساتھ تو کمپلیٹ سکیر کرنے پہ وہ سکیر روٹ لیں گے تو اس سے solve ہو جائے گا جے تو تیسرا method ہے ہمارے پاس by by applying the quadratic formula اب کوارڈیٹر کا فارمولا کیا ہے وہ ابھی بنا کے دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے ہے ہمارے پاس factorization it involves factoring the polynomial a x square plus b x plus c آپ کے پاس اس type کی equation دی ہوگی it makes use of the fact that if a b is equal to 0 then a 0 or b 0 اگر کسی کا product 0 ہو کوئی دو terms دیوں ان کا product 0 ہو تو پھر it means یا a 0 ہوگا یا b 0 ہو اب کہتے ہیں for example ہمارے پاس یہ کوئی دی ہوئی ہے polynomial x minus 2 اور x minus 4 یہ اگر equal to 0 ہوگا تو it means یا تو اس میں تھی یہ پہلی term 0 ہوگی یا دوسری term 0 ہوگی پھر اس کا product 0 آتا ہے تو یہاں پہ یہ اس نے بنا کے دیا ہے next question solve کرتے ہیں example دی ہوئی ہے solve the equation x square minus 7 x plus 10 is equal to 0 by factorization یہاں پہ solve کیا ہوا ہے میں میتھمیٹی کا پہ solve کر دیتا ہوں میتھم دیو ہے x square x square minus 7x plus 10 equal to 0 اب ہم اس کو solve کرنا چاہ رہے ہیں factorization سے پہلے میتھم ہمارا میں یہاں پہ factorization لکھ دیتا ہوں ہم factorization سے solve کریں گے تو کیا طریقے کار ہوتا تھا factorization سے solve کرنے کا آپ کے پاس کریں گے یہ جو term دی ہوئی ہے آپ اس کے coefficient کو اس term سے multiply کریں گے دیکھیں multiply کرنے پہ answer کیا آیا 10 اب اس 10 کے آپ possible آپ وہ factor بنا لیں گے کیا factor بنتے ہیں 1 اور دوسرے سائیڈ پہ لکھ لیں 10 اور کس سے 10 بن سکتا ہے 2 اور 5 سے اور کوئی possible option نہیں ہے 10 بنانے کا اب آپ نے pair wise لینا ہے آپ کے پاس pair ہے 1 اور 10 دوسرا pair ہے 2 اور 5 آپ 10 اور 1 لیتے ہیں تو آپ کے پاس possible option کیا ہے آپ ان کو add کریں subtract کریں multiply کریں multiply کرنے پہ answer 10 آرہا ہے آپ pair کو multiply کریں گے پھر بھی 10 آتا ہے next option کیا ہے ہمیں یہاں پہ term جائیے minus 7 ہم نے اس میں سے 10 کے ساتھ کرتا ہوں میں دونوں option بتا دیتا ہوں ہم 10 اور 1 کو دونوں کو positive لے لے تو option آیا 10 plus 1 is equal to 11 میں میں دونوں کو minus لے لوں تو answer آجائے گا minus 11 میں 10 اور 11 دونوں کو minus کر دیتا تو answer آگیا minus 11 میں ایک کو plus کر دیتا ہوں next step میں possible options کی بات کر رہا ہوں 10 میں positive لیا اور one negative لیا تو answer آگیا 9 میں 10 negative لے لیتا اور one positive لے لیتا ہو تو option کے مطابق ہمارے پاس term آئی minus 9 کسی بھی ایک option سے ان چاروں میں سے ہمارے پاس یہ center والی term نہیں آگیا اب ہم دوسرے روٹ کی بات کرتے دوسرا فیکٹر جو بنا تھا 2 اور 5 اب ان 2 اور 5 سے multiply کریں answer 10 آگیا اب ان سے ہم یہ دیکھتے ہیں 2 اور 5 کو add تو answer کی آتا ہے 2 plus 5 answer کے آتا ہے 7 اگر میں اس کو 2 minus 5 کر دوں answer آتا ہے minus 3 اگر میں minus کو minus کا 2 کر دوں اور plus کا 5 کر دوں تو option آتا ہے positive 3 اگر میں دونوں کو minus کر دوں minus 2 minus 5 میرے پاس option ہے minus 7 اب مجھے جو چاہیے تھا وہ یہ number چاہیے minus 7 تو میرے پاس یہ ایک option آیا جس سے یہ number minus 7 بن اگرگیشن یہ کرتا ہوں میں اس کو لکھ ہوں گا میں اس ہی سے لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سٹرم آ جائے گی x square minus 5x minus 2x plus 10 equal to 0 next step کیا کریں گے یہاں سے پہلے دو میں سے ایک term کامل آ جائے گی کون سی x کامل لے لے تو کیا بچے گا x minus 5 اور minus next term میں سے 2 کامل لے لے تو کیا بچے next 2 میں سے x minus 5 equal to 0 اب next step میں کیا کریں گے اب ان دونوں into x minus 2 تو یہ ہمارے پاس فیکٹر بن گے this is equal to 0 ابھی ہم بات کر کے آئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کوئی دو terms دیوں وہاں پہ a اور b دیا ہوا تھا اگر دو terms دیوں اور اس کا product 0 ہو تو it mean یا پہلی term 0 ہے یا دوسری term 0 ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں answer is this one is equal to 0 اور دوسری term جو ادھر والی دیوئی ہے یہ 0 ہے یا یہ equal to 0 next time میں کیا کریں گے یہی جو terms لکھی ہیں it mean کہتا ہے x is equal to 5 یہ minus ادھر لے جائیں 5 اور دوسری میں سے کیا جائے x is equal to 2 x is equal to 2 آپ کے پاس جو solution آگیا ہم کہہ لکھیں x is equal to یہ bracket میں لکھیں گے اس کے اس سے issue نہیں ہے آپ پہلے لکھ دیں بعد میں لکھ دیں یہ ہمارا solution سیٹ آج ہے جی ملٹیپلائی کیا 3 اور 1 کیا فیکٹر بنتے ہیں 3 اور 1 نہیں بنتے تو اس ہمارے پاس term کیا آجائے گی next term میں لکھتے ہیں یہ میں اس ہمارے پاس term آجائے 3 x plus میں اس کو 3 x کر دیتا ہوں plus x کر لے plus 1 تو دیکھ گا آپ کے پاس یہ جو اندر والا میں نے اس 4 کی سیگریگیشن یہ کر دی اس کو ہم ایڈ کریں تو 4 x بن جاتا ہے یہ 3 x اور 1 x بن جائے گا یہ بان اپنی جگہ پہ میں صرف یہ سینتر والے کی سیگریگیشن کی ہے اس کو دیکھتے ہوگے یہ ہمارے پاس ملٹیپلائی کریں تو 3 بن چاہیے add یا subtract کریں تو 4 بن جاتا ہے ان کو ملٹیپلائی کریں تو 3 بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس add کرنے پہ جو 4 بنا وہ اس کی سیگریگیشن تھی یا اس کے فیکٹر تھی آپ فیکٹر بنانے کے لیے اس کی سیمپلیفائی کرتے ہیں next time میں دیکھیں کیا آتا ہے 3 common آگیا اس میں 3 اور x دونوں common آگئے bracket میں یہاں پہ کیا بچے گا x plus 1 plus 1 common into x plus 1 equal to 0 next time میں دیکھیں کیا آجائے x plus 1 into کیا بچتا ہے یہاں پہ 3x plus 1 تو یہ ہمارے پاس factor آگئے equal to 0 جیسے بھی اس سے پہلے کیا تھا یا پہلی equation جو ہے پہلی term جو ہے equal to 0 ہے یا دوسری term جو دی ہوئی ہے وہ 0 ہے دوسری term کے ہے 3x plus 1 equal to 0 اب پھردر اب یہاں پہ اگر first term equal to 0 ہے تو کیا is equal to minus 1 کے اب دوسری term میں سے پھر solve کر دیتے ہیں دوسری term میں یہ تو آ جائے گا x minus 1 میں دوبارہ لکھ رہا ہوں x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 over 3 تو یہ term آگئی اب اس کو solution set کی فارم میں لکھ دیں x is equal to ہمارے پاس term آجائے گی minus 1 دیں اور یہ term کیا جائے گی minus 1 یہ ہمارے پاس solution یہ ہی اس کا طریقہ کر رہے اسی طرح ہم نے اس کو solve کرنا تھا ایک question اور کر دیتا ہوں اس بک سے آپ کا ایک تھوڑا لینتی سا question نظر آرہ تھا مجھے یہ 9 والا کر دیتا ہوں 9 x minus 12 x minus 5 question دیا ہو ہے 9 x minus 9 x minus 12 x plus 5 equal to 0 تو اب دیکھئے گا ہمارے پاس term کیا بنتی ہے ان دو کو multiply کریں ان دو کو multiply کریں تو کیا بنتا ہے 45 میں یہاں پہ وہ ہی لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس term 45 ہم نے اس کے سارے possible factor لکھ نی ہے تو کیا آئے گا 1 کو 45 سے multiply کریں تو 45 2 سے divide نہیں ہوتا 3 سے 15 15 اور سے نہیں ہوتا 5 سے 9 6 پہ نہیں ہوتا 7 پہ نہیں ہوتا 8 پہ نہیں ہوتا 9 پہ یہ آجائے مجھے سینٹر میں کیا چاہیے مائنس 12 میں نے اس میں پیر وائز ایسے فیکٹر لینے ہیں جن کو جمع تفریق کریں پلس مائنس کریں تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ مائنس 12 وائی اب یہ میں 1 اور 45 لوں تو 12 والی کوئی بات نہیں بہت دور ہے اب میرے پاس آپشن کیا ہے 3 اور 15 کا اور 5 اور 9 اب میں 3 اور 15 لیتا ہوں ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس 18 آتا ہے میں سبٹریکٹ کرتا ہوں تو 12 آج آتا ہے اب میں اس کے پوسیبل آپشن دیکھ لیتا ہوں 3 پلاس 15 سے میرے پاس آنسر آتا ہے 18 یہ میں نہیں دی آگر یہاں پہ اس کو مائنس کروں تو آنسر آتا ہے 12 اگر میں 15 کو مائنس کروں تو آنسر آتا ہے 12 3 میرا positive اور 15 negative کر دوں تو میرا آنسر 12 آگیا یہ ہی مجھے ریکوائر تھا کہ 12 ہونا چاہیے تو میں یہ مائنس 12 کی جگہ پہ یہ segregation دی دی یہ بارے تو کیا segregation آجائے گی اس کی یہ پہلی ٹم 9 x کے ریز it is مائنس میں اس میں مائنس 15 x کر دیتا ہوں پلس 3 x کر دیتا ہوں بلکہ اس سائد پھیلے کر دیتا ہو اس کو 3 x minus 15 x اور دوسری term کیا میرے پاس آہ پلس 5 آہ میرا خیال ہم term گلت لکھا ہے آکی جونوں negative تھی میں یہ negative ہے مائنس 5 اور یہ minus 5 is equal to 0 تو اب یہاں پہ solve کر دیکھتے ہیں یہاں پہ میں پہلی term میں سے کامل لوں پہلی term میں 3 3x کامل لے 3x تو کیا بچے گا answer 3x plus 1 direct close کر دیں minus اور اس میں سے کامل آجائے 3x 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 minus 5 equal to 0 is equal to 3x is equal to positive 5 کے right side پہ کامل next time میں دیکھیں ہمارے پاس کیا جائے x is equal to minus 1 over 3 minus 1 over 3 اور یہاں پہ x is equal to 5 over 3 اور next time میں دیکھیں کیا آتا ہے x is equal to میں solution set کی فام میں لکھ رہا ہوں x is equal to یہ دونوں نمبر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور یہ یہاں پہ تو یہ ہمارا solution set آج یہی ہم کرنا چاہتے تھے اب آپ نے چیک کرنا ہے کیا یہ ہمارے اس equation کے solutions ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلا نمبر اس equation میں put کرے answer zero آنا چاہیے دوسرا نمبر یہ والا اس equation میں put کرے answer zero آنا چاہیے اگر نہیں آتا تو ہمارا solution غلط ہوا ہے ہر question کے لیے same method ڈی 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 ڈی